پڑو 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 صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم آہ 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 پڑھ کون قرآن دے پرکے آنوں پڑھ کون قرآن دے پرکے آنوں سارا جگ جاگیر حضور دیئے او دے حکمتے سورج مڑ پیندے من لے تقدیر حضور دیئے او دے حکمتے سورج مڑ پیندے من لے تقدیر حضور دیئے من لے تقدیر حضور دیئے کی تازے جہان دیا جزے پیندوں او دے حکمتے سورج مڑ پیندے من لے تقدیر حضور دیئے مولا حسن حسین زہیر دوئے کتنی سونی تصویر حضور دیئے کتنی سونی تصویر حضور دیئے بیٹا علیدہ دو ترہ نبیدہ پھر اگل منگنی پہ سوان لاتے میں نو سمجھ نہیں یہ دو منگنی پہ سوان لاتے میں نو سمجھ نہیں راندی جی پڑی دا کی میں تھے یہ دا دل نے کہ سمجھ روے میں پھلے چھتے او اچھی بولے سوان لاتے غور کرو میں بات کی دی کر رہے ہیں بیٹا علیدہ بیٹا علیدہ دو ترہ نبیدہ ذرا سوچ کی عظمت حسین دیئے پچھ عمر فاروق تو حشر دے لئے لازم کتنی نسبت حسین دیئے پچھ عمر فاروق تو حشر دے لئے لازم کتنی نسبت حسین دیئے رکھ لیا زہیر نور نا اکرام اچھے میرے لطے عنایت حسین دیئے اے ظاہر بات ہے حدیث رسول توئے کہ جنت بچھوی حکومت حسین دیئے 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 اور میں نہیں کہنا بولے آجے بات رو بکھنا جے دل کرے تا بولنا کہ علی علی بکاریا کر سجڑا علی 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 بکاریا کر سجڑا تیرے ہون نہ پھلے تے فیرے آکھیں نارا ہیدری مارخان کجوج کے دشمن رینجے خلے تے نعرہ حیدری مارخان گج وج کے دشمن جے کھلے تے فیر آنکھیں کری ارض زہیر حسن دمتائی تیری مشکل نہ تلے تے فیر آنکھیں اے زہرہ پاک دے بابے بی مل چوکٹ پختان آل کوئی رلے تے فیر آنکھیں زہرہ پاک دے مل چوکٹ پختان آل کوئی رلے تے فیر آنکھیں زہرہ پاک دے مل چوکٹ پختان آل کوئی رلے تے فیر آنکھیں زہرہ پاک دے مل چوکٹ پختان آل کوئی رلے تے فیر آنکھیں اور بڑا ضروری شیر تیبہ چھوڑ کے نکلے آنکھیں بڑا ضروری اسوان اللہ کہلو تیبہ چھوڑ کے ساڑے لیں تیبہ چھوڑ کے نکلے آنکھیں بل کر بل زہرہ تیاری حسین دیئے اللہ نال جو یاری حسین دیئے اللہ نال جو یاری حسین دیئے اے دندہ ہے جھ تکدیر دی ری امیلی تک تک وفاداری حسین دیئے کہ پھر پڑی نماز زہیر پہلوں من محنت ہے ساری حسین دیئے من محنت ہے ساری من محنت ہے ساری حسین دیئے پھر پڑی نماز زہیر پہلوں من محنت ہے ساری حسین دیئے من محنت ہے ساری حسین دیئے میں عرض کر چکا پہلے اور محترم دوست ڈاکٹر صاحب تشریف لائے نے حکم دے گئے اور میں عرض کیتا ہے کہ میں نے پورے مضموندہ پہلے ہی حکم قبلہ خاجہ صاحب سرکار دی تک بھی مل چکے ہیں اور میں عوضی اندر ہی رہی ہیں اور دیگر بھی کافی ساری ساتھیاں نے جنہ پہلے سنے ایسے دورِ حاضر تھا جو کہ مقبول الحمدللہ کلام ہے